باگی شردھام کی جائے سنیاسی بابا کی جائے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں ہم نمک کے کچھ ایسے اپائے بتائیں گے جس کے کرنے مات سے یدی آپ کے گھر میں پیسوں کی تنگی چل رہی ہے بہت زیادہ گریبی ہے آپ کا پیسہ رک گیا ہے یدی آپ یہ اپائے کر لیتے ہو تو ساری پریسانیاں دور ہو جائیں گی تو اس ویڈیو کو اندر تک جرور دیکھنا آج کے اس سمیہ میں ہر ویقتی اپنے جیون میں کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کر رہا ہے اور ہم اپنے جیون اس طرح پر انہیں سلجانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی ایسی پرسطتیاں میں علج جاتے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا ہے حالانکہ باستو ساسر میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے اپائے بتائے گئے ہیں جس کے کرنے سے ہر پریسانیوں کا سولیوشن بڑی ہی آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ پریسانیوں کا سولیوشن تو ان کی گھر کے کچن میں ہی چھپا ہوتا ہے لیکن ان کو ٹھیک سے اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے دوستو جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ نمک ہمارے لیے بہت ہی جروری ہے یدی کھانے میں نمک کم رہ جائے تو کھانے کا سواد بگڑ جاتا ہے ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا ہے دوستو اس لئے جیون میں نمک کے کچھ ایسے اپائے ہیں جس کے کرنے سے آپ کے گھر کی آردھک تنگی دور ہو جاتی ہے تو دوستو چلیے ویڈی کو بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ہمارے گھر میں پیسوں کی تنگی ہو جاتی ہے اور ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں لیکن پیسہ ہمارے ہاتھ نہیں لگتا ہے اور دوسری بات کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ اس کا ٹھیک سے یوج نہیں کر پاتے ہو اور فیجل کرچی ہو جاتی ہے باستو کے انصار اپنے گھر سے کسی بھی طرح کے آردھک سنکٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک آنچ کا گلاس لینا ہے اور اس میں پانی بھر کر اس میں نمک ملائیں لیکن دوستو دھیان رہے جب یہ کر رہے آپ کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی ٹوکے نہ ملانے کے بعد پھر گھر کے دکھنٹ پشم کونے میں رکھ دیں اس کے ساتھ ہی جہاں گلاس رکھیں مہا پر اس طرح سے ایک لال بلب لگا دیں کہ جب بھی وہ جلے تو کانچ کے گلاس پر سیدھے اس کی روسنی پڑے جب بھی گلاس کا پانی سوک جائے تو پھر سے اسے ساپ کرنے پر نمک ڈال کر رکھ دیں ایسا کرنے سے آردھک ٹنگی دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں پیسوں کی برکت ہوگی اور مہا لچمی کا پربیس آپ کے گھر میں ہوگا آیا ہوا دھن رک جائے گا اور فالتو کے سبی خرچ بند ہو جائیں گے اور دوستو یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہمیسہ دھن رہے دھن کی برکت ہوتی رہے تو آپ کو یہ اپائیوی کر لینا ہے آپ کو ایک کاج کی کٹوری میں تھوڑا سا نمک لیں دھان رہے کہ یہ نمک ہلکا موٹا ہونا چاہیے اس کٹوری میں نمک کے ساتھ پانچ لونگ بھی رکھیں اسے آپ گھر کے کسی بھی ایک کونے میں رکھ دیں اتنا کرتے ہی آپ کو دھن کی پرابتی ہونے لگے گی ساتھ ہی گھر میں اچھی خصو آئے گی بھاستو کے انسار دوستو پرائیر نیکیڈیو انرجی باتھروم میں پرویز کرتی ہے اور بھے باتھروم میں رہنا پرسند کرتی ہے دوستو یدی آپ نیکیڈیو انرجی کو باتھروم سے بہار نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اپائے کرنا ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو ایک کاج کی کٹوری لینی ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک رکھ دینا ہے دوستو نمک رکھنے کے بعد میں اس کٹوری کو اپنے باتھروم میں لے جا کر رکھ دینا ہے لیکن دھیان رہے کہ کٹوری آپ کی ایسی جگہ رکھنی چاہیے جہاں پر کسی کا ہاتھ نہ جائے اور دوستو دھیان یہ بھی رکھنا ہے کہ کچھ دن کے بعد میں آپ کو اس کے نمک کو چینج کرتے رہنا ہے دوستو یدی آپ ایسا کرتے ہو تو نشت ہی آپ کے باتھروم میں جو نکیڈیو اینرجی ایکٹیو ہے بہت سیگر ہی بھاگ جائے گی دوستو یدی پتی پتنی کے بیچ میں کلیش چل رہا ہے ان کے بیچ میں تناب رہتا ہے تو آپ اس اپائے کو کریں دوستو تناب رہنے کا مین کارن ہوتا ہے نکیڈیو اینرجی کا اپنے روم میں ایکٹیو رہنا دوستو نکیڈیو اینرجی کو ہٹانے کے لیے آپ کو یہ اپائے کر لینا ہے باستو کے انوسار ایک کٹوری میں نمک لیں اور اسے اپنے بیٹ روم میں رکھ دیں دوستو یدی آپ کے پاس کانچ کی کٹوری نہیں ہے تو آپ سادھا کٹوری بھی یوج کر سکتے ہیں لیکن اس کٹوری کو آپ کو ایسی جگہ رکھنا ہے کہ کوئی اس کو ٹچ نہ کر پائے اور پندرہ دن کے انترال پر یا مہینے میں ایک بار اس نمک کو چینج کر دیں دوستو آپ دیکھو گے کہ آپ کے گھر میں جو بھی نکیڈیو اینرجی ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ کے رشتے میں مدورتہ آئے گی اور دوستو یدی آپ نکیڈیو اینرجی کو پونٹیا سماپت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پورے گھر میں نمک کا پہنچہ یوج کریں دوستو جب بھی آپ اپنے گھر میں ساف صفائی کرتے ہو تو آپ کو ہفتے میں ایک بار یا دو بار پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر اپنے پورے گھر میں پہنچہ لگانا چاہیے دوستو پہنچہ لگانے سے یدی آپ کے گھر میں نکیڈیو اینرجی ایکٹیو ہے تو وہے پدور ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر میں سکاراتمک ارجہ کا پرویس ہوتا ہے اور دوستو جہاں سکاراتمک ارجہ کا باس ہوتا ہے وہیں لچمی ماتا کا بھی استان ہوتا ہے اور جس گھر میں مہاں لچمی پرویس کرتی ہیں بہاں پر آرتک تنگی پریسان نہیں کرتی ہے ہمیشہ پیسے کی برکت بنی رہتی ہے اور دوستو یدی آپ کے گھر میں دھن کی تنگی چل رہی تو آپ اس اپائے کو بھی اپنائیں لیکن دوستو دھیان رہے کہ نمک کو کبھی بھی لوہے کے یا شٹیل کے برتن میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ نمک کو کیول کانچ کے برتن میں رکھنا چاہیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ دھن تنگی کو دور کرنے کے لیے جو نمک آپ یوج کرتے ہو اس میں چپ چاپ سے پانچ لونگ ڈال دیں اور دوستو جب بھی آپ اس نمک کو کھانے میں یوج کریں تو ان لوگوں کو اسی کے اندر پڑا رہنے دیں دوستو یدی آپ ایسا کرتے ہو تو نشت ہی آپ کے گھر میں دھن کی تنگی دور ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی بیڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے ایک نئی بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جے باگے سردھام جے سنیاسی بابا موسیقی